مووی کے مین کریکٹر پیٹرک کو دکھایا جاتا ہے یہ نیو یورک شہر کا ایک انویسمنٹ بینکر ہے اس کی لائف کافی حد تک بناوٹی ہوتی ہے جو یہ مہنگے ریسورانٹس میں جا کر مہنگے کپڑے پہن کر شو کرتا ہے یہ سب کچھ پیٹرک اپنی فیانسی اور اپنے آس پاس کے امیر ساتھیوں کو دکھانے کے لیے شو آف کرتا ہے حالانکہ ان ساتھیوں میں سے بہت سے لوگوں کو پیٹرک پسند تک نہیں کرتا پیٹرک انہیں اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کیا چیزیں استعمال کرتا ہے جیسے کہ ڈیزائنرز کے بنے ہوئے کپڑے مہنگا فرنیچر سپیشل میوزک کولیکشن اور بھی بہت کچھ اس کے آس پاس بیٹھے ساتھی بھی کچھ اسی کی طرح ہوتے ہیں اور اسی وقت پیٹرک کا ایک ساتھی خود کو اس سے زیادہ بڑا دکھانے کے لیے اپنا وزیٹنگ کارڈ دکھاتا ہے یہ کارڈ پیٹرک کے وزیٹنگ کارڈ سے زیادہ اچھا اور مہنگا ہوتا ہے سب اسے پسند کرتے ہیں پیٹرک کو بہت غصہ آتا ہے کہ کیسے اس کے ساتھی پول کا وزیٹنگ کارڈ میرے کارڈ سے زیادہ اچھا ہو گیا اسی غصے اور پاگلپن میں پیٹرک ایک ہوملیس آدمی اور اس کے کتے کو بہت برے طریقے سے جان سے مار دیتا ہے کچھ وقت گزرتا ہے اور کرسمس کے موقع پہ پیٹرک اپنے اسی دوست پول کے ساتھ ڈینر کا فلان کرتا ہے وہی دوست جس کا وزیٹنگ کارڈ پیٹرک کے کارڈ سے بہتر تھا اب وہ دونوں ڈینر کے لیے گھر پہنچ جاتے ہیں یہاں پر بیک گراؤنڈ میوزک میں ایک مشہور سونگ پلے ہو رہا ہوتا ہے اور پیٹرک اپنے ساتھی کو اس گانے کی آرٹسٹک خوبیاں بتا رہا ہوتا ہے اور ایک دم سے پول کو ایکس مار دیتا ہے یعنی کہ کلہاری سے اس کا مرڈر کر دیتا ہے اس کے بعد یہ اس کی ڈیڈ باڈی کو پھینک دیتا ہے تاکہ کسی کو نہ ملے اور اس کے گھر جا کر اس کے گھر میں کچھ چینجز کرتا ہے جیسے کہ لندن کی ائر ٹکٹس ہی فوٹو کاپی رکھتا ہے تاکہ انویسٹمنٹ ہو بھی تو سب لوگوں کو یہی لگے کہ پول یہاں موجود نہیں ہے بلکہ لندن چلا گیا ہے اس کے بعد ایک پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کو دکھایا جاتا ہے جو پیٹرک سے اس کے ساتھی کے غائب ہو جانے کے بارے میں انویسٹیگیٹ کر رہا ہوتا ہے خیر سٹوری آگے بڑھتی ہے اور یہاں پیٹرک دو پروسٹیٹیوٹس کو اپنے گھر لے کر آتا ہے پچھلی بار کی طرح ابھی بھی بیک گراؤن میں میوزک لگا ہوتا ہے اور وہ اس سونگ کو گانے والے بینڈ کی تعریف کرتا ہے یہ تینوں کچھ وقت ساتھ سپینٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پیٹرک ایک انسٹرومنٹ اٹھاتا ہے اور اس کے سامنے موجود دونوں پروسٹیٹیوٹس کو اس انسٹرومنٹ سے ہرٹ کرتا ہے جس سے ان لڑکیوں کا بہت خون نکلتا ہے پھر ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ دونوں لڑکیاں کچھ دیر میں اس کے گھر سے نکل جاتی ہیں جو کہ بہت زخمی ہوتی ہیں اور پیٹرک کی طرف سے ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہوتا ہے اس سے اگلے دن پیٹرک اپنے سیکریٹری کو ڈینر کے لیے انوائٹ کرتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ کھانا نہیں پر میں ڈرنکس کے لیے ضرور آوں گی جب اس کی سیکریٹری اس کے گھر آتی ہے تو وہ اپنے ہی دھیان میں بیٹی ہوئی باتیں کر رہی ہوتی ہے اور پیچھے سے پیٹرک آ کر اس کو نیل گن سے مارنا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن اسی وقت فون آنسرنگ مشین پر پیٹرک کی فیانسی کا میسیج آتا ہے کہ میں کچھ دیر تک آ رہی ہوں یہ سن کر وہ نیل گن مشین چھپا لیتا ہے اور اپنی سیکریٹری کو کہتا ہے کہ تم اب جا سکتی ہو اگلے دن لنچ کے وقت پرائیویٹ ڈیٹیکٹیف کی ملاقات پیٹرک سے ہوتی ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ پیٹرک تم پر مجھے کوئی شک نہیں ہے پال کے غائب ہو جانے پر لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ایک دم سے گھر کیوں خالی چھوڑ گیا اور پیٹرک اس کو خاموشی سے سن رہا ہوتا ہے اب کیونکہ پال کا گھر خالی ہوتا ہے تو پیٹرک دوبارہ سے دو پروسٹیٹیوٹس کو اس کے گھر بلاتا ہے اور یہاں پر وہ ان میں سے ایک لڑکی کا مرڈر کر دیتا ہے دوسری لڑکی جان بچا کر بھاگتی ہے بھاگنے والی لڑکی باہر جانے کا راستہ ڈھونڈتے ہوئے راستے میں مزید مری ہوئی لاشیں دیکھتی ہے بغیر کپڑے پہنا ہوا پیٹرک اس کا پیچھا کرتا ہے اور بالآخر اس لڑکی کے اوپر وہ چین سوال پھینک دیتا ہے بسیکلی چین سوال ایک لکڑیوں کو کاٹنے والی بڑی آری ہوتی ہے اس چین سوال کے گرنے سے اسی وقت وہ بھاگنے والی دوسری لڑکی بھی مر جاتی ہے کچھ وقت گزرتا ہے اور ایک رات پیٹرک ایٹی ایم یوز کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور وہاں وہ ایک بلی کو دیکھتا ہے ایٹی ایم جب استعمال کر رہا ہوتا ہے تو اوپر لکھا ہوا آ جاتا ہے یعنی کہ آوارہ بلی مجھے کھلا دو یہ میسیج ایٹی ایم پہ آتا ہے اب پیٹرک اس بلی کو مارنے لگتا ہے تو ایک عورت آ کے اسے رکھتی ہے کہ تم اس معصوم بلی کے ساتھ کیا کر رہے ہو اور پیٹرک اس عورت کو شوٹ کر دیتا ہے اس کے نتیجے میں پولیس پیٹرک کا پیچھا کرتی ہے اور پیٹرک اپنا پیچھا کرنے والے چار پولیس آفیسرز کو بھی مار دیتا ہے پیٹرک نے جو اب تک کیا ہوتا ہے اس پر اسے بہت افسوس ہوتا ہے اسی وجہ سے وہ اپنے لائر کو کال کرتا ہے اور سارے مرڈرز کا کانفیشن کرتا ہے یعنی کہ وہ خود کو گرفتار کروانا چاہ رہا ہوتا ہے اور قبول کر لیتا ہے کہ اس نے یہ سب قتل کی یہ سب باتیں پیٹرک کے لائر کے فون ریکارڈنگ مشین میں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ لائر ابھی فون کے پاس موجود نہیں ہوتا ہے اب پیٹرک کی ملاقات پیسے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیف سے ہوتی ہے جو پول کے مس ہونے کی انویسٹیگیشن کر رہا ہوتا ہے وہ پیٹرک کو بتاتا ہے کہ اس کے سورس نے لانڈن میں پول کو کچھ فکر پہلے دیکھا جس کا مطلب ہے اس کا مرڈر نہیں ہوا اور وہ زندہ ہے بس کسی کو بتائے بغیر لندن چلا گیا ہے یہ سن کر پیٹرک بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے بہت پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوا میں نے تو خود اس کو مار دیا تھا اگلے دن پیٹرک پول کے گھر جاتا ہے تاکہ اگر وہاں کوئی میرے کی ہوئے مرڈر کے ثبوت بھی ہیں تو میں انہیں غائب کر دوں لیکن وہ گھر خالی ہوتا ہے اور کسی نے اسے کافی دنوں سے بیچنے کے لیے لگایا ہوتا ہے پروپٹی اسٹیٹ ڈیلر سے پتا چلتا ہے کہ یہ گھر پول کا ہے ہی نہیں اور ایک بار پھر ہم پیٹرک کے چہرے پر پریشانی دیکھتے ہیں دوسری طرف آفیس کے اندر پیٹرک کی سیکریٹری دیکھتی ہے کہ پیٹرک نے اپنے آفیس کے ڈاکومنٹس کے اندر مختلف مرڈرز کی ڈرائنگ بنائی ہوتی ہیں جو بہت بروٹل اور دل کو ہلا دینے والی پکچرز ہوتی ہیں اب نیا دن آ جاتا ہے اور ریسٹورانٹ میں پیٹرک اپنے وکیل سے ملتا ہے اور وہ اسے یاد کرواتا ہے ریکارڈڈ کال کا اور دوبارہ سے کنفس کرتا ہے پچھلے کچھ دنوں میں میں نے بہت سے لوگوں کے مرڈر کیے اس کا وکیل پیٹرک پر ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ پیٹرک تم میرے ساتھ جوک کر رہے ہو یا مجھے فول بنانے کی کوشش کر رہے ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس نے کل ہی پال کے ساتھ لندن میں ڈینر کیا تھا پیٹرک بہت کنفیوز اور تھک چکا ہوتا ہے یہ سب سننے جاننے کے بعد کہ پہلے پال کے زندہ ہونے کا پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو نے بتایا اور اب اس کے وکیل نے بھی پیٹرک کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا اور وہ اپنے گھر آ جاتا ہے بیسیکلی پیٹرک یہ سب ہونے والے مرڈرز کی ہیلیوسینیشن کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ کسی ایسی چیز کو ریل سمجھنا جو ایکچول میں ایکزسٹ ہی نہیں کرتی یہ سب اس کا خیال تھا کیونکہ یہ ان سب مرڈر ہونے والوں سے نفرت کرتا تھا اور انہیں نقصان پہنچانا چاہتا تھا کسی طرح بھی اور اس نے اپنے مائنڈ میں ہی ایک دنیا بنا لی کہ اس نے سب کو مار دیا بیسیکلی یہ سب پیٹرک کا مینٹل ڈس آرڈر تھا مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے thank you for watching